السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاسی ہماری قوم کے کچھ ذمہ دار لوگ اتنے گرے ہوئے نکلیں گے اتنے زلیل نکلیں گے ان کا میرار اتنا گرہ ہوا نکلے گا کبھی ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا جیہاں دوست میں بات کر رہا ہوں بریلی شریف کے اندر کوہالا پیر پیٹرول پمپ کے قریب قبرستان والی مسجد کی جیہاں دوست اس مسجد کے اندر ایک مولانا صاحب ہیں جو امامت کر رہے ہیں جو کہ زلہ کا ٹھیار بہار کے رہنے والے ہیں جن کا نام مولانا عبد الحلیم ہے وہ تقریباً ایک دیڑ سال سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں اور مولانا عبد الحلیم صاحب قبلہ الحمدللہ بریلی شریف میں منظر اسلام میں اس سال انہوں نے جماعت سابعہ مکمل کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال وہ جماعت سامنہ پڑھیں گے یعنی کہ آئندہ سال ان کے سر پر علماء کے ہاتھوں سے دستار فضیلت کو سجایا جائے گا ایک عالم دین تقریباً ایک دیڑ سال سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا ہے لوگ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اسی وبات کو لے کر امام صاحب کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے حملہ کیا گیا کس طریقے سے ان کو تماشا مارا گیا کس طریقے سے ان کی بے ذتی کی گئی توہین کی گئی امام صاحب قبلہ سے میری فون پر گفتگو ہوئی میں چاہتا ہوں کہ اس پوری ریکارڈنگ کو آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ سنیں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ اماموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اماموں کے اوپر اتیاجار کر رہے ہیں اماموں کی جو اماموں کی تظلیل کر رہے ہیں اماموں کو بے عزت کرنے کا کام کرنے یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے میری توہین کی اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ تبارک وطالع کی توہین کی تو یاد رکھیے اللہ کی توہین کرنے والا رسول اللہ کی توہین کرنے والا علماء اکرام کی توہین کرنے والا آپ سمجھیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے تو دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں اور آپ سن کر ضرور یہ بتائیں کہ اس طرح سے علماء اکرام کے ساتھ بسلوکیاں کیا رواہیں جس انسان کی گلی کا کتہ بھی نہیں سنتا یعنی جس انسان کی کوئی بھی نہیں سنتا وہ امام کی اوپر جا کر دھوز جمانہ شروع کر دیتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپسی کوئی ویباد ہے آپسی کوئی مائم اللہ ہے آپسی کوئی مسائل ہیں آپ کے تو آپ اس کو آپس میں حل کیجئے نہ کہ امام کے اوپر آپ اپنی بھڑاس نکالیں نہ کہ آپ امام کے اوپر جو ہے حملہ کریں امام کی بیزتی کریں امام کی توہین کریں جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں جس امام کے پیچھے آپ نے تقریباً ایک دیر سال نماز پڑھی بار بار آپ نے یہ کہا جا کے کہ پیچھے اس امام کے پیچھے اس امام کے آج آپ نے اس امام کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا اس امام کو مما بہن کی گالیاں دیں وہ ویڈیو آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتا وہ اس لیے کہ یہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے لیکن آئیے ذرا امام صاحب قبلہ یعنی مولانا عبدالحلیم صاحب قبلہ جو درجہ سابعہ کے اس سال منظر اسلام میں طالب علم ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کو ذرا سنیے اور بتائیے گا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو علماء کی توہین کرتے ہیں علماء کو بے عزت کرنے کا کام کرتے ہیں امام اکرام کے ساتھ بسلو کیا کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اس پوری کورل ریکورڈنگ کو سوئیے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا عبدالحلیم صاحب بول لیں جی جی حضرت میں نے بھی آپ کا نمبر فیس بک سے نکالا ہے جی تو میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے حضرت آپ رہنے والے کہاں کے ہوئے میں بیہار کے رہنے والے ہیں اور یہ مسجد کہاں کی ہے یہ کوڑا پیر پیٹرول پاپ کے پاس ہے اچھا تو یہ حادث کا پیش آیا یہ کل پیش آیا تھا پوری بجے بتا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز لوگوں تک پہنچے مطلب یہ کہ ویوات چل دا تھا کمرے کو لے کر کے تو میرا حجرہ ادھر تیار ہو گیا تھا نہیں کمرے کو لے کے ویوات کیوں مطلب جو ہے میرا نیو کمرہ تیار ہو گیا تھا پچھانی کمیٹی تھی تو پرانی کمیٹی جو ہے وہ expelled جب کہہ تو جس کریں یہ میکün بنتا ہے پورانی کمیٹی کہہ رہا ہے میرے پاس کرا یہ processes کو کوش جہاہی ہوتا ہے اچھا موسیقی 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 ہے آپ کے بچوں کو پاہتا ہے مسجد میں اتنی ڈیوٹی دیتا ہے اور آخر کار یہ قوم اماموں کے ساتھ ایسا کرے گی تو پھر حجیب حالات بنا رکھیں تو کوئی ایکشن ہوا انکو پر نہیں ہوا ہاں کاروائی ہوئی تھی اچھا مقدمے ہوئے انکو پر اچھا تو آپ منظر میں پڑھ رہے ہیں جی منظر اسلام میں پڑھ رہا ہوں کون سے جماعت پڑھ رہے ہیں اس مردمہ سامینہ پڑھوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلی دل برداشتہ نہ ہوں یہ تو سرکار کے سمانے سے چلا ہوا تھا ہم سبر کرتے ہیں بلکل بلکل اللہ بہت بڑا مہربان ہے جی جی بلکل بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے حضرت پھر فون بھی آ رہے ہیں کافی آدمیوں کا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کی اگر اجازت ہو تو ہماری جو یہ بات ہوئی ہے کال ریکارڈنگ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے میں اس کو کر دوں جی جی بلکل کر دیئے چلیے خیر ٹھیک ہے پھر ہے سلام علیکم